موسیقی 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 اپنے بزنسز کو بھی اپنے بزنسز کو بھی اپنے دیجتائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ٹائم کے مرد حضرات سے بھی ومن میں یہ چیز تھوڑی سی ان کو ایک ایج مل رہا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ٹریڈیشنلی ہم بہت ساری باؤنڈریز میں تھے لیمیٹیشنز میں تھے اور اب ہم ان سے ان کو فالو کرتے ہوئے بھی ہم اپنے بزنس پہ اپنے فوکس ایریا پہ اور اپنے شوق پہ کام کر سکتے ہیں اور میں شروع سے ہی سٹارٹ میرا کیریر کا از ایفرلانسر تھا از ایڈیشنل مارکیٹر ہم لوگوں نے کام کیا اور از ایفرلانسر بہت ساری سرویسز پروائید کی اور دن آفٹر سم ٹائم جب بزنس چیزیں دیجتائزیشن میں زیادہ ہوتی گئیں ای کامرس کا ٹرنڈ آتا گیا ہر چیز آن لائن بیچنا اور ہریدنا اس چیز پر لوگ فوکس ہوتے گئے پھر آفٹر کوویڈ نائنٹین یہ چیزیں اور زیادہ ہوتی گئیں اور نو ان پاکستان ای کامرس ہوتے گئے اور ہر ورکنگ اون ای کامرس ایمازون ای بے اور دیفرن برینڈ برینڈ کو لانچ کرنا اور دیفرن مینفیکچرز کو ہلپ کرنا ہر دی کن لانچ دیر برینڈ اور ایڈ گلوبل لیول سو اس میں اب مرد حضرات اور خواتین دونوں ایکوالی کام کر رہی ہیں اور گھر کی چار دیواری میں رہ کے وہ گلوبل لیول پر جہاں مرزی اپنے برینڈ کو لانچ کر سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنے لیے اپاورمنٹ اپرچونٹیز کر سکتے ہیں آپ ٹرین بھی کرتی ہیں خواتین جی بلکل اچھا سو کیا چیلنجز ہیں آپ کو سمجھتے ہیں اور کونسی سکلز ہیں جو سپیشلی جس پر خواتین کو پوکس کرنا چاہیے چیلنجز بہت سارے ہیں 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 جو کہ فیلڈ میں ہیں ایک تو سب سے پہلے ایک ڈیفرنٹ کونسپس ہیں ٹکنالوجی کو لے کر کہ شاید بہت زیادہ تف ہے یا آپ کا ایٹی بیگراؤنڈ ہو تو آپ لن کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک بہت ہوجی اماؤنٹ آف انویسمنٹ ہو پھر آپ ہی کومیرس میں آ سکتے ہیں اس طرح کی ڈیفرنٹ کائنڈ آف میٹس ہیں ان میٹس کے اوپر اگر ہم لوگ ریال وے میں پروپر اویرنیس کرییٹ کر کے یوت کو گائیڈ کرتے ہیں ریال وے یہی ہے کہ ہم ان کو ایکچلی گائیڈ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور ہر پرسن کا اپنا ایک پوٹینشل ہوتا ہے وہ کس بزنس میں کس ایریا میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے میں اپنی ایک ارگانیزیشن چلا رہا ہوں تقریباً 6-7 سال سے جس میں ہمارا مین فوکس ہی ڈیجیٹل سکیلز پر ڈیجیٹل سکیلز سکھانا اور یوت کو امپاور کرنا ہے پہلے اس میں ہم یہ جج کرتے ہیں کہ وہ کونسی ڈیجیٹل سکیلز میں اس کا اچھا کام کر سکتا ہے چاہے وہ ڈیجیٹل اس میں جرافک ڈیزائننگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا ای کامرس ہے تو اس طرح اس کی اس کے پوٹینشل کو ایڈنٹیفائی کر کے پھر ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے وہ ڈیجیٹل سکیلز کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے پیسہ کما سکتے ہیں گھر سے پیسہ کما سکتے ہیں انٹرپینورشپ ڈیویلپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے لڑکے لڑکیاں سب ہی اپنے جو ایک ان کا انر پوٹینشل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے سکل کو سیکھ کے سکلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے they can work from home ہم لوگ یود کو اس چیز کے اوپر ٹرین کر رہے ہیں چیلنجز یہ ہی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی جو بہت زیادہ اپرچونٹیز یا بہت زیادہ ہیلپ اس میں نہیں ملتی ہی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں لگ رہے ہیں جیسے ایک کامرس میں ابھی بھی پروپر پولیسیز نہیں ہیں اور ان پولیسیز کی پروپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایمیزون کی اور ایک کامرس کی بی ٹو سی مارکٹ پلیس کی تو میجر چیلنجز ابھی ہمیں یہی فیس کرنے پڑ رہے ہیں ہمارے پاس ایمیزون فرینلی اور بی ٹو سی فرینلی ای کامرس کی پروپر پولیسیز نہیں ہیں جو پولیسیز بنائی بھی گئی ان کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہیں ایمپلیمیونٹل سسٹینبیلیٹی کی حوالی سے بھی کچھ کر رہی ہیں ایک 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 سسٹم بھی آپ نے خواتین کیللی بنایا ہے وہ کھا کانسپٹ ہے اس ایک سسٹم repaire دو ترہ سے کام کر رہا ہے ایک تو وہ خواتین جو غرب ایٹھ کے کچھ بناتی ہیں یا کچھ کام کرتی ہیں ان کی بنائی ہوئی مسنوات کو کس طریقے سے لوکل اور گلوبل لیول پر سیل کیا جا سکتا ہے پھر پاکستانی منفیکچرز کو بھی ہم لوگ بہت سارے ایسے سمال انڈسٹریز اور سمال بزنسز ایسے ہیں جو کہ گلوبل لیول پر جانا چاہتے ہیں بردے ہے لیک اوف اویرنس ان کو ہم لوگ ٹریننگز بھی پروائیٹ کرتے ہیں پھر ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ان سیلرز کے ساتھ جو آلریڈی ایمیزون پر کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں دے اور وہ انہیں پاکستانی پروڈکٹس چاہیے ہوتی ہیں انہیں پاکستانی پروڈکٹس پر کو گلوبل لیول پر سورس کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں سو وہاں پر جہاں پر منفیکچرز کو ٹرین کرنا ہے اور پھر ادھر ہم لوگ جب ٹرین کرتے ہیں ایمیزون سیلرز کو اور ای کامرس ایکسپرٹس کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں تو انہیں اپنے لیے پروڈکٹس چاہیے ہوتی ہیں اور منفیکچرز کو اپنے لیے کسٹمر چاہیے ہوتا ہے تو بھی کنیکٹ دم دونوں سائٹس کو ٹرین کر کے ہم ان کے رائٹ ریسورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں پاکستان کی جو مسنوات ہے وہ گلوبل لیول پر جا کے ایک اچھے لیول پر سیل بھی ہو سکے ہمیں ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکے اور ہماری جو ایکانومی ہے اس کو فائدہ ہو سکے تو وہ اس سسٹم کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں جس میں بہت ساری ایسی ہواتین ہیں جو کہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس پر کام کرتے ہیں ان کو انکریش کرتے ہیں ہم لوگ اور ان کی پروڈکٹس کو مزید ہم لوگ ان کو بھی کسٹمر پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کی بھی ہلپ کرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی پروڈکٹس کو ایمیزون ای بے اور اس طرح سے ای کامرس پلیٹ فارم پر گھر بیٹھ کے گلوبل لیول پر سیل کر سکتے ہیں سو آپ خود کتنا سپورٹ کرتی ہیں ومن انٹرپنیرشپ کو اور کتنی خواتین آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں آپ کے قوز کے اندریاں کام کر رہی ہیں آز ان سب آرڈینیف سیاں آپ کی تین میبرز کے طور پر ہمارے الحمدللہ اب تو بہت زیادہ اس چیز میں امپروومنٹس آ چکی ہیں اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں بھی یہ بات سمجھ چکی ہیں کہ محنت کر کے اور اپنے اویلیبل ریسورس کو یوز کرتے ہوئے کیسے وہ اپنے لیے امپارمنٹ اپرچونٹیز کر سکتے ہیں سورس آف انکم کر سکتے ہیں اور کیسے وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتی ہیں میں خود اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کرتی ہوں اور ہم لوگ اس چیز پر کام بھی کر رہے ہیں کہ بینگ او ومن کل کو ہم نے جا کے ایک فیملی کو پروپر مینج کرنا ہے تو ایک ومن کا کانفیڈنٹ ہونا اور انڈیپینڈنٹ ہونا اور سپیشلی فنانشل انڈیپینڈنٹ ہونا it is really very important at this age کیونکہ بہت سارے فنانشل چیلنجز بہت زیادہ ہو چکے ہیں انفریشن بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ سب چیزیں اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہوتین جو ہیں وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ وہ اپنے اخراجات خود منیج کر سکیں کما سکیں اور اپنے ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکیں یہ سب چیزیں ان کو کانفیڈنٹ بھی دیتی ہیں اور یہ سب چیزیں اور جب ایک عورت کانفیڈنٹ ہوگی اور جب ایک عورت اچھا کام کر رہی ہے تو وہ کل کو ایک سٹرونگ اور بہادر نیشن کریئٹ کرتی ہے اور اسے ہی ہماری اکانومی سٹرونگ بھی ہوگی انشاءاللہ بلکل صحیح کوئی میسیج دینا چاہیں گے بچیوں کو جو کام کرنا چاہتی ہیں کہاں سے انیشیئٹ کریں بیسکلی تو اب بہت اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ سکلز کو یوٹلائز کرتے ہوئے گھر بیٹھ کے بہت ایزیلی کام کیا جا سکتا ہے میں صرف ہی کہوں گی کہ اپنے پوٹینشل کے مطابق اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایک پرپر سکلز کو یا ایسے ایڈیا کو چوز کر لیں جس کا پوٹینشل ہے اور پھر اس کو ڈیجیٹلی یوٹلائز کریں جیسے آپ دور ہے ڈیجیٹل کا آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کوئی سرویس سے سیل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پرپر اس کو اپنے آپ کو ایکسپرٹ لیول پر لے کر آئے کوئی ایسی سکلز کو سیکھیں جو کہ آپ کو گھر بیٹھے پرپر ہیلپ کر سکیں آپ کی ارننگ میں آپ کی فینانشل ایمپاورمنٹ میں تو جب آپ پرپر سکلز سیکھتے ہیں اور پھر اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اور ایت تیسیج ایمپاورس ڈیجیٹل مارکٹنگ اور دیجیٹل سکلز is the best way to work from anywhere from home or from anywhere you can start your work you can start your business and even you can empower other people as well کہ آپ اپنے ساتھ نیچے teams بناتے ہیں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں تو یہ ایک چین چلتی ہے تو وہ صرف اگر جیسے اگر میں کر رہی ہوں اور ہم بہت ساری لہواتین کو ترین کر رہے ہیں اور ان کو کنیکٹ کروا تی ہیں تو وہ ایک چین چلتا ہے اور دوسرے کی ہیلپ سے ہم لوگ ایک دوسرے کو اپ três شکلز اپنی ڈیشتل سکلز پہ فوکس کریں سکلز پہ انویسٹ کریں اور اس سے بلک positions اور آپ کے اندر پہنچ ہو بہت شکریہ فائزہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے مل کے